اسلام علیکم ویورز شیف منیر یوٹیوب چینل میں خوش آمدید امید ہے تمام دو ساتھی خیلیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے تو ویورز آج ہم آپ کے لئے بہت ہی زبرس اور بہت ہی وی آئی پی ریسپی لے کے آئے ہیں تو ریسپی کیا ہے آپ دیکھیں انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی ریسپی کے ساتھ آزر ہوئے ہیں بالو شائی کیسے بنتی ہے اس کا کیا طریقہ کار ہے کمرشل ریسپی ہے تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیں سکپ نہیں کریں تو انشاءاللہ امید ہے آپ کو یہ ریسپی بہت پسند آئے گی انشاءاللہ تو ویورز اس کی تیاری کے لئے سب سے پہلے جو آپ نے کوئی سا بھی برتن لے لینا ہے ہم نے ایک کڑائی لیے اس کے اندر ہم نے ڈالایا آدھا بہت دائی دائی جو ہے آپ کا وہ بغیر ملائی کی ہونا چاہیے دائی کھٹا بھی نہیں ہونا چاہیے اس چیز کو بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے تو اب ہم اس میں شامل کریں گے آدھا چمچ کریم ہاف ٹاٹری اس کی ملائیمیت اور اس کی چمک کے لئے یہ لگائی جاتی ہے بالو شائع کے لئے تو اس کے بعد ہم شامل کریں گے اس میں پھٹکڑی پھٹکڑی جو ہے آپ کے پاس سفید والی ہونی چاہیے تو ہم نے اس میں پھٹکڑی جاتا چمچ لگا دیا ہے تو چار کلو میدے کی ہم یہ بالو شائع بنا رہے ہیں تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں انشاءاللہ آپ کو صحیح معنی میں اس کی سمجھ آ جائے گی تو اب ہم اس میں لگائیں گے بیکنگ سوڈا بیکنگ سوڈا اس میں آپ نے چار کلو میدے میں آپ نے بیس کرام لگا رہا ہے تو اگر یہ چمچ آپ چمچ کے ساب سے لگائیں گے تو ایک چمچ میں دس گرام مثالہ آتا ہے تو یہ دو چمچ ہم نے اس میں لگا دیئے تو اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے یہ دیکھو بلکل زبردست ہو گیا ہے جب تک اس کا دانا ختم نہیں ہو جائے پھٹکڑی کا جب تک آپ نے اس کو مسل نہ ہے تو اب اس کا پھٹکڑی کا جو دانا تھا وہ بلکل ختم ہو گیا ہے تو اب ہم اس میں ڈالیں گے دو کلو پانی پانی جو ہے آپ کا گرمیوں میں تھوڑ تھنڈا ہونا چاہیے اور سردیوں میں آپ کے پاس پانی تازہ ہونا چاہیے اس چیز کو بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں ہوتے ہیں دیکھنے والی اور سمجھنے والی ہوتی ہیں گرمیوں میں آپ کے پاس نارمل پانی جیسے گرمیوں میں پانی پیتے ہیں فریج کے فریج کا ایسا ہی پانی ہونا چاہیے آپ کے پاس تو اب اس میں شامل کریں گے ہم دو کلو ہی گھی دو کلو پانی ڈالیں گے اور دو کلو ہی گھی ڈالیں گے صحیح پیورز تو سمجھ جا رہی ہے آپ کو بھی اب اس کو آتوں کی مدد سے اچھی طرح مکس کر دیں گے تاکہ پانی اور گھی ایک جان ہو جائے یہ ایک جان ہو گیا اب ہم اس میں شامل کریں گے چار کلو میدہ تو یاد رہے کہ آپ نے ایک کلو میدہ کیا کر بنانی ہے تو آپ نے اس میں آدھا کلو گھی لینا ہے اور پانچ گرام بیکنگ سوڈا لگانا ہے اس سے زیادہ نہیں لگانا آدھا کلو ہی پانی لگانا تو چار کلو میدہ ہم نے اس میں ڈال دیا اب اس کو مکس کریں گے آپ نے آٹے کی طرح اس کو گوندنا نہیں آپ نے خالی مکس کرنا ہے اور کٹ کٹ کے اس کو اچھی طریقے سے ملانا ہے اس کو ملانے کا طریقہ اگر آپ یہ غور سے دیکھیں ایسے ہی ملانا ہے صحیح اور اس کو آٹا جیسے گونتے بیسے بلکل نہیں گوننا ورنہ یہ چیڑی ہو جائے گی اور اس کی وہ صفائی ہے وہ بلکل ختم ہو جائے گی صفائی نہیں آئے گی یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں تو ویورز ہماری جو ملی ہے اس کی بالوشائی کی ڈو ہے وہ بلکل ماشاءاللہ ریڈی ہو گئی ہے اب اس کو تھوڑا سا اور مکس کریں گے تاکہ اس کی جو نمی ہے پانی وغیرہ جو تھوڑا بہت اس میں رہ گیا ہے سارا مکس ہو جائے اچھے طریقے سے اس میں اس کو اچھی طرح کاٹ کے ملا کے اب اس کو ایک بڑے تھال کے اندر یا بڑی ٹریک اندر نکال لیں گے یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاؤں گا بھی سہی ڈاؤ کیسی ملائم ہونی چاہیے اور کیسی زبرز ڈاؤ ہے ماری ملی جو ہے بالوشائی کی بلکل ریڈی ہو گئی ہے تو یہ دیکھیں بلکل بڑی ہی سوفٹ اور بہت ہی ملائم ہے ہارڈ نہیں ہونی چاہیے تو یہ جو وزن میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ناب طول کا وزن ہے تو اس کو لازمی اپنے اپنے ذہن میں بٹھانے تاکہ کسی چیز کی کوئی گنجاش نہ رہے بس اپنے تھلکی سے اوپر سے اس کو لگایں گے مکھی لگا کے اس کو بڑے تھال کے اندر نکال دیں گے کیا آپ کو پاس کوئی بڑا برطن آپ اس میں نکال دیں اس کے بعد آپ مل مل کے کپڑے سے اس کو ڈھک بھی دیں تاکہ یہ اس کی اوپر سے سکڑی آتی جو پپڑی بن جاتی وہ نہیں بنے اس کے بعد چھوٹے چھوٹے پیڑے کاٹیں گے پیڑے کاٹ کر سیڈ پر رکھتے جائیں گے چھوٹے چھوٹے بنا لیں اس کے بعد اس کے چھوٹے چھوٹی گولیاں بنائیں گے چھوٹی چھوٹی لوگیاں توڑیں گے اس کی ہم بالو شاہی بنائیں گے ملی جو ہے یہ آپ کی گرمیوں میں یہ تھوڑا سا جاندار ہو جاتی ہے تو واضح رہے کہ گھی آپ نے اس میں ہمیشہ تھوڑا سا جاندار استعمال کرنا ہے دانے دار گھی استعمال کرنا ہے ملائم گھی استعمال ہرگز نہیں کرنا یہ بہت ہی زبردست ٹک ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں چھوٹے سے پیڑے بنائیں گے ہم اس کے چھوٹے چھوٹے یہ تقریباً ہماری جو ایک گولی ہے وہ تقریباً بیس گرام کی ہے بیس گرام کی ہوگی اور دس گرام اس میں شیرہ لگے گا یا تیس گرام کی ہو جائے گی جی دویورز امید ہے یہ آپ کو ریسپی بہت پسند آئے گی لائک اور سبسکرائب ضرور کریں انشاءاللہ نئی ریسپی کے ساتھ نئی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کو ہر چیز کا پتہ چلے جس چیز کی سمجھ میں نہ آئے آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں ان بوکس میں میسج کر سکتے ہیں اور اس کو گول کرنے کا طریقہ ہے بلکل آسان ہے جیسے آپ گھر میں آٹے کے پیڑے کرتے ہیں ایسے ہی آپ پیڑے کریں اس کے اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ پہلے اس کو اٹھائیں اٹھا کے تھوڑا اس کو دبائیں اس طرح سے دبا کے پھر آپ اس کو ادھر رکھے سے برابر چلاتے جائیں کوشش کریں جو اس کا جوڑ ہوگا وہاں پہ آپ ہاتھ رکھے نشان رکھے وہاں پہ آپ اس کو دبائیں اس طریقے سے تاکہ اس کا اچھا سک نشان بن جائے گا یہ مسئلہ نہیں ہے اگر آپ سے ایسا نہیں بنتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ لازمی نہیں ہے لیکن ہماری تو یہ فنکاری ہے ہم تو اس لیے آپ کو بتاتے ہیں آپ اس کو ہلکہ سے دبا دیں جیسے یہ اوپر سے میں نے دکھایا یہ سراخ بن جاتا ہے اس کو آپ نے ہلکہ سے دبا دینا پھرہ زور سے دبانا تاکہ سراخ جو ہے وہ آر پار ہو جائے تو گلوشو ہماری ڈیڈی ہوگی اب ہم اس کو چیک کریں گے چار پانچ دانے ڈال کر ٹمپریچر چیک کریں گے ٹمپریچر ہمارا بلکل صحیح ہے درمینہ ٹمپریچر ہونا چاہیے گھی کا تیز ٹمپریچر نہیں ہونا چاہیے باس اتنا ہو کہ انگلی کو محسوس ہو کہ گھی گرام ہے اس سے تھوڑا سا اوپر ہو جیسے آپ جلے بھی نکالتے تھوڑا سا گھی گرام ہوتا ہے تو ایسا ہی گرام ہونا چاہیے ساری بالو شاہیں اس میں ڈال کر دو میٹ کے لیے ہم چھوڑیں گے اس کے بعد ہمیں پونی کی مدد سے آہستہ آہستہ اوپر سے چلاتے جائیں گے تاکہ جو نیچے بالو شاہیں بیٹھی ہوئی ہے وہ اوپر آ جائے اس طریقے سے اوپر نیچے سے ایسے ایسے کریں گے تو یہ نیچے بالو شاہیں جو بیٹھی ہوئی ہے سب اوپر آ جائے گی سہیے تو بالو شاہیں نیچے سے داگ بھی نہیں پکڑے گی کالی بھی نہیں ہوگی زورست بالو شاہیں بنے گی تو بالو شاہیں ہماری ساری ماشاءاللہ دیکھیں بلکل ریڈی ہو گئی اور اوپر آ گئی ہے اس کا چولہ ہم نے تھوڑا سا کھول دیا ہے چولہ کھولنے کے بعد آپ اس کو پکاتے جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی زبردہ سو سوفر بالو شاہیں یہ ہماری تو آخر تک طریقہ کار دیکھیں انشاءاللہ آپ کو یہ بہت پسند آئے گا یہ میں آپ کو دوبارہ سے چک کر رہا ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ دیکھیں کیسے زبردہ سپنچ بن رہا ہے اس کا بلکل سوفٹ ہے جی تو بیورز ماشاءاللہ بالو شاہی جو ہماری کافی ہے تک ریڈی ہو گئی ہے یہ دیکھیں پیلر بھی اس کا کافی چینج ہو گیا بلکل ریڈی ہو گیا بالو شاہی ہماری بلکل تیار ہو گئی ہے تو اب اس کو ہم تھوڑا سا چولہ فل تیز کر کے تک ریڈی تک جو تھوڑا بہت اس کے اندر گھی اور سارا نکل جائے اس کو ہم ایک چھنے پر نکال دیں گے جی تو ہر چھنے پر ہم نے اس کو بالو شاہی جو سب کو نکال دیا ہے اور اس کو ہم نے ایک گھنٹے کے لیے رسٹ دیا تاکہ جو گھی وغیرہ وہ سارا رسٹ جائے اب ہم چلتے ہیں شیرے کی تیاری کی طرف تو ایک کڑای میں ہم ڈالیں گے پانچ کلو چینی پانچ کلو چینی ڈال کے ہم اس میں ڈھائی کلو پانی ڈال کے شیرہ تیار کریں گے تو شیرہ آپ کو تھوڑا سا تار والا بننا چاہیے تو شیرہ اس کا پکا ہونا چاہیے ہلکا شیرہ نہیں ہونا چاہیے اگر ہلکا شیرہ ہوگا تو آپ کی بالو شاہی نرم ہو جائے گی پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے پھر وہ بلکل ہلوہ ٹائپ بن جائے گی فائدہ نہیں اس کا تھوڑا سا شیرہ آپ کا جو نا چپ چپا ہونا چاہیے اور تار والا شیرہ ہونا چاہیے تو شیرہ ماشاءاللہ بلکل ریڈی ہو گئے تو شیروں کو تھوڑا تھنڈا کر کے اب اس میں ہم بالو شاہی ڈال دیں گے بالو شاہی ہم نے کم ڈالی ہے زیادہ نہیں ڈالی صحیحی کمرشل ریسپی ہے ہمیں جتنی ضرورت ہی ہم نے اتنی ہی ڈالی ہے صحیحی اگر آپ نے گھر پہ بنانی ہے تو آپ کو جتنی مقدار میں چاہیے ہوگی آپ اتنی کو ہی میٹھا لگا لیں کوئی مسئلہ نہیں باقی کوئی خراب نہیں ہوگی اس کا دس دن پندرہ دن اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا جو پکی ہوگی اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا تو ویورز امید ہے آپ کو بہت ریسپی پسند آئی ہوگی تو ملتے کے نئی ریسپی کے ساتھ لائک اور شیئر کریں سبسکرائب کریں انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ نئی ریسپی کے ساتھ آپ سے ملیں گے تو شب شب منیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ فی امان اللہ دعاوں میں یاد رکھنا بھی ورز